ایک ڈیمانڈ کر دی ہے جہاں عوام یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ گوادر کو فوری طور پر آپریشنل بنایا جائے گوادر کو فوری طور پر لوگ انویسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں چین نے ایک ڈیمانڈ کر دی ہے اور کہتے ہیں کہ گوادر کو ایک ویل پلانٹ سٹی ہونا چاہیے کیا ڈیمانڈ کی ہے سوہل صاحب انہی کا اقتصادی رہداری منصوبہ پریشنل ہونے کے بعد اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ گوادر جو کہ ان تمام سرگرمیوں کا حب بن چکا ہے وہ شہر ان پلانٹ طریقے سے اب تک ڈیویلپ ہوا ہے اور جو ہمیں دستاویزات اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں فگرز محصول ہوئے ہیں گوادر کے اندر پندرہ ہزار اکڑ سے زیادہ آرازی فروخت ہو چکی ہے جس کے اندر ڈومیسٹک پرپس کے لیے بھی ہے اس کے ساتھ کمرشل اور انڈسٹیل زون کے لیے بھی ہے لیکن چین کی جانب سے اب یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ اتنی مستقبل کے اندر گوادر اتنی بڑی تجارتی سرگرمیوں کا حب ہوگا لیکن اس شہر کو کسی پلان کے تحت ڈیویلپ ہی نہیں کیا جا رہا سیکٹی منسٹی آف پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ یوسف نیم خوکر صاحب نے ہم اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وزارت پلاننگ نے اس میں رول کیا جس کے بعد بلوچستان حکومت نے اب بالاخر گوادر کو ایک مشروع گروت کے طور پ اوپر ڈیویلپ ہونے والے شہر سے بچانے کے لیے اور وہاں کیوں انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق ایک نیا شہر آباد کرنے کے لیے فوری طور کے اوپر گوادر کے اندر ارازی کی خرید و فروخت کمرشل اور سنتی زون کے حوالے سے جو ایکٹیوٹیز جاری تھی ان کی کنسٹرکشن انفرسٹرکچرز کے حوالے سے وہ بین کر دی ہے نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے بعد اب کوئی بھی کوئی پرائیوٹ پرسن ہو یا کسی اور کپیسٹی کے ان اندر فیل وقت کوئی ایکٹیوٹیز نہیں کر سکتے سپیشل آباد کرانے کے حوالے سے لیکن وہ لوگ جنہوں نے already invest کر دیا ان کا کیا ایک سے ساتھ ایک اورس question یہ اور یہ جو بین ہے کہ یہ کتنے عرصے کے لیے اچھا یہ بین ہے تدائی طور پر تین ماہ کے لیے اس کی بنیادی وجہ یہ جو آپ کا question ہے جو لوگ invest کر چکے ان کو کیا ہوگا ان کا right protect ہے ان کا انہیں کچھ نہیں ہوگا لیکن کیا کیا جا رہا ہے اس وقت گوادر development authority نے ایک international firm کی خدمات حاصل کر لی ہیں جس طرح اسلامباد کو ایک planned اور disciplined way میں develop کیا گیا ایک plan layout plan کے مطابق کہ یہاں پر commercial zone ہوگا یہاں industrial zone ہوگا اور housing جو domestic need کے مطابق housing schemeیں یہاں پر ہوں گی ان کے جو layout plan کیا ہوں گے وہاں پر کن میرات کو سامنے رکھا جائے گا اس کے لیے جب وہ firms اپنی recommendation دے دے گی اس کے بعد یہ plan lift کیا جائے گا اور وزارتیں planning کے دو چار سالہ اور انتظار کر لیتے اور خام چل جائے تھا اس کے بعد یہ بات سمجھ نہیں آئی پہلے آپ نے mushroom growth ہونے کیوں دی جب ہو رہی تھی اسی type پر ہمیشہ ہمیشہ کی طرح ہمیں اس معاملے بھی بہت تخیر سے اس بات کا خیال آیا کہ یہاں پر کیا ہونے جا رہے لیکن یہ تین ماہ کی جو پابندی ہے یہ مزید extent بھی ہو سکتی ہے until کے اس firm کی جو recommendations ہوں گی اس کے مطابق ایک نیا plan نہ بن جائے اس کے ساتھ جہاں پر یہ ایک development ہے گوادر کے حوالے اس کے ساتھ گمن صاحب وہاں پر ایک اور بڑا سویر مسئلہ ہے جو کہ کچھ عرصہ قبل آپ نے بھی discuss کیا تھا گوادر کے اندر پانی کے حوالے سے آپ سن کر حیران ہوں گے یہ جو خبر ہے چالی سرب ڈالر کا سی پیک پروجیکٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر یہ دیگر صوبوں کے اندر ایکٹیوڈی بلوجستان کے اندر صرف جو روڈ کا نیٹورک ہے روڈ کا انفرسٹیکچر اس پہ کام ہو رہا ہے پنجاب کے اندر کی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے جتنے منصوبے ہوں پاور کیوں دوسرے منصوبے ہوں لیکن جس شہر کے اوپر یہ پورا سی پیک پروجیکٹ چل رہا ہے جس کا نام گوادر ہے گوادر کے اندر گوادر کے رہیشیوں کو تحال پانی کی جو مشکلات بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اور اس کیس کے اندر چین کی جانب سے بلا سود کرزہ بھی منظور کیا جا چکا ہے چین مسلسل آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہاں پر آرو فیلٹریشن پلانٹ لگنے ہو لگائیے نہ تو بلوجستان حکومت اس کی طرف توجہ دے رہی ہے نہ ہی وفاقی حکومت سب کی توجہ دیگر بڑے منصوبوں پر ہے یہ کرزہ جس کے پر کوئی کرز نہیں ہے سی پیک کے وہ باقی جو اماؤنٹ ہے منصوبوں کی اس پر سود ہے یہ کرزہ سود سے پاک ہے لیکن گوادر کے شہریوں کو کوئی توجہ نہیں دے رہا بہت آسان ہے سمندر پاس ہے آپ اس کو سولر انرجی کے ذریعے ڈسٹل کر لیجئے پانی سپریٹ آپ کو مل جائے گا یا پھر اور کچھ نہیں تو وہاں ہنڈرڈ ڈائم پروجیکٹ تو چلی رہا ہے بلوجستان کے اندر اس کے ذریعے بھی گوادر کو پانی دیا جا سکتا ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم اُلٹا چلتے ہیں جس طرح یہاں پہ ہمارا جو نیا سلامباد ائرپورٹ بن رہا ہے وہاں پہ ائرپورٹ بنا دیا ہے بعد میں پتا چلا کہ وہاں پہ تو پانی ایویلیبل نہیں ہے اور اتنا بڑا آپریشن آپ نے چلانا ہے انٹرنشنل ائرپورٹ ہے بہت بڑا ائرپورٹ بن رہا ہے پانی کی ویلیبلیٹی نہیں ہے اور ابھی تک وہاں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ڈیم بنایا جائے چھوٹا سا یا پانی کہاں سے وہاں پہ لائے جائے یہ بات سہیل نے گوادر کی یہ تو بیسک چیزیں ہیں آپ نے پہلے بات جو انفرسٹرٹر ڈیولیمنٹ ہے جی پانی ہے اتنے لوگ آپ لے کے آئیں گے ان کو پانی آپ نے پوائیڈ کرنا ہے اور جب پانی نہیں ان کو پوائیڈ کریں گے تو پانی تو بیسک چیز ہے دیکھیں وہ کہہ رہے ہوں گے کراچی بھی تو چل رہا ہے گوادر بھی چل جائے گا گوادر میں چھے چھے سال بارش نہیں ہوگی اور دوسری ہم نے ایک سٹوڑی کی تھی اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہم جو قریب سے کوئی ڈیمز ہیں وہاں سے کوئی ٹینکرز کے در یہ پانی میں گوا لیکن جو ٹینکر مافیا آپ کو تھا کراچی کے اندر وہ سارا وہ چل رہا ہے وہاں سے وہ پھر وہ آپ جو بات کرتے ہیں اکثر کہ اس طرح کے کرائیسس کریے کیے جاتے ہیں ان کو اپرشنٹیز میں کنورٹ کر کے جو جمیں برنے کے لیے صحیح اچھا کل کمیٹی ہوئی ہے جو سی پیک کی پارلیمنٹری کمیٹی ہے اگین انہی کا وہاں پہ وہی پہ وہی مجھ کہہ کہتے ہیں بیک ٹو سکوئر ون آپ کی این پی کے تحفظات آپ کی پی ٹی آئی کے تحفظات آپ کے سندھ کے تحفظات کہ جی ہمیں کو لفٹی نہیں کروا رہے ایسا ان اقبال سے وہ بار بار انہیں پوچھا کہ خدا ہمیں تو چائنہ لے کر گئے نہیں میں گداروں وہاں پہ ہوا لیکن یہاں پہ جو اکنومک زون کا انہوں نے ان سے بادہ کیا ہوا ہے جو فیڈل گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے کہ ہم جو ان کے ساتھ مل کے بنائیں گے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں خدا رہا کچھ اس کا بلو پرنٹ دے دیں ہمیں کچھ انیشل پلان دے دیں کہ آپ کہاں کہاں بنائیں گے آپ روڈ تو چلو بنگی کسی لیول پہ آپ یہ بتا دیں کہ کہاں کہاں آپ نے انڈسٹریل زون سیٹ اپ کرنے لیکن اس پہ کسی طرح کی کوئی ڈیویلمنٹ نہیں ہے سارے کا سارا فوکس وہی ہے لاہور میٹرو پہ ہو گیا وہاں پہ آپ نے وہ ڈیویلمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ نے وہ بینیفٹ کر لیا اور یہ ہے کہ اگر وہی ہے نا کہ آپ کے پاس اتنا بڑا ایک اپرشنلٹی ہے اگر اس اپرشنلٹی کو آگے نہیں لے کے جائیں گے تو یہ یہ سیلا جائے گا میں خود اگر اس کمیٹی میں موجود تھا آپ کی پیپس پارٹی تحریک انصاف تمام جماعتوں کو اس وقت تک اس بات کا علم نہیں ہے کل یہ پوائنٹ ریز کیا گیا کہ جو سیپے کے لیے جو پیسہ انویسٹمنٹ کہا جاتا ہے بیسیکلی لوگوں نے کتنے پرسنٹ اس کے اوپر مارک اپ ہے کس شیپ میں ہم نے ریٹرن کرنا ہے کتنے عرصے کے لیے ہے اس کے اوپر ریٹرن کیا دیا جا رہا ہے سب لوگ آنے ریٹرن کیا دیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کو اس بات کا احساس ہے کہ تمام چیزیں ڈسکلوز کر دی تو جس طریقے سے چیزیں وہ موف کر رہے ہیں شاید جس طریقے سے چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنا مشکل ہو جائے گا ان کے پر سیاسی دباؤ بہت زیادہ بڑھ جائے گا نفیصہ شاہ نے کل کہا انہوں نے ایڈمیٹ کیا کہ نوے کی دہائی کے اندر امریکن ایویسمنٹ بہت زیادہ آ رہی تھی پاور سیکٹر کے اندر اور ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں تھے کہ ہم ان کو پی کر سکیں یہی نوبت مستقل میں دوبارہ ہمیں فیس نہ کرنی پڑے ٹھیک ہے ہم لوگوں کو یہ جو مشکلات ہیں وہ تو فیس کرنی پڑتی ہیں اس لیے کیونکہ